بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ منالیہ سے منصوب جھوٹی باتوں پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ منالیہ کا سوشل میڈیا سارفین سے نرازگی کا اظہار تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مفتی محمد تقیسمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ افسوس ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھ سے منصوب کر کے بہت سی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کی نسبت میری طرف درست نہیں مولانا مفتی محمد تقیسمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بندہ کی جو بات بندے کی براہ راست تقریروں میں نہ ہو یا ٹویٹر یا میری ویب سائٹ پر نہ ہو نہ دار العلوم کے دار الافتاہ سے بازابتہ میرے دستخط کے ساتھ جاری نہ ہوئی ہو اسے میری طرف ہرگز منصوب نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ جہاں ایسی کوئی بات مجھ سے منصوب کی گئی ہو اسے جاری سمجھا جائے مفتی محمد تقیسمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے نہایت رنجیدہ دل سے کہا کہ افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے نمبر دے کر فلسطین کے لیے چندے کی اپیل کی ہے جو کہ سراسر غلط ہے شاد رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر نام نہاد نیوز انکر کی طرف سے مفتی محمد تقیسمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ سے منصوب ایک جوٹا فتوہ پھیلایا جا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیپسی اور کوک پینا حرام ہے حالانکہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے ہاں البتہ جہاں تک اسرائیلی مسنوعات کے بائیکارٹ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقیسمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ بہت پہلے ایک نہایت وضاحتی بیان دے چکے ہیں جس کا ایک حصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اسے سمات فرمائیں ایک تحریک چل رہی ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی مسنوعات کا بائیکارٹ کرنے یہ بھی کچھ غیرت مند مسلمان ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہو رہا ہے اس میں ایک بات مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرنچائز ہیں جیسے میکڈانلڈ ہے یا کی ایف سی ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کے جن کی غزائیں وغیرہ بکھتی ہیں اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں پاکستانی ہیں البتہ چونکہ فرنچائز کا انہوں نے معادہ کر رکھا ہے لہٰذا پانچ پیسد یا دس پیسد آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے تو اگر ان کا بائیکارٹ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کے نقصان پہنچے گا جو کہ فرنچائز لیوے بیٹھے ہیں تو میں اس قسم کے جواب میں ایک بات ارض کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے کسی مسلمان کسی غیرتمند مسلمان کو یہ گوارہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آمدنی کا ایک پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو اسرائیل کو مدد دے رہا ہے اسماعیل حانیہ کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکات منالیہ کا تازیتی پیغام تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکات منالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کے بیٹوں اور پوتوں کی سیجونی حملے میں شہادت پر پاکستانی قوم کی طرف سے اظہار تازیت کرتا ہوں تحریک کے قائدین کے خاندانوں اور اولادوں کو نشانہ بنانا دراصل مقابلے میں ناکام دشمن کا اعتراف ناکامی ہے اسرائیل کے یہ اقدامات تحریک جہاد کی جررت اور بسالت اور بزدل سے یونی فوج کی مقابلے میں مضبوط منصوبہ بندی کا اعتراف ہے ان شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا ہم حماس کی جہاد میں کی گئی کوششوں کی تائید کرتے ہیں عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری جبرو تشدد کے ہمیشہ کے لئے خاتمے کا پتالبہ کرتے ہیں ہسپتالوں اور پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنانے کی مزمت اور اظہار افسوس کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فلرحمن صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینی مسئلے کے منصفانہ حل کے لئے جمعیت علماء اسلام اپنی آواز بلند کرتی رہے گی فلسطینی مسئلے کے فلسطینی عوام کے لئے قابل قبول حل تک جمعیت علماء اسلام فلسطینی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی مولانا فلرحمن صاحب نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور انہیں جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے نہائیت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج تیرہ اپریل دوہزار چوبیس اسوی بروز ہفتہ استاذ العلماء والسلحاء حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ حمر قدہو کے وراثت اور ارشادوں کے حقیقی محافظ حضرت اقدس مولانا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کا طویل علالت کے بعد کچھ دیر قبل انتقال ہو گیا ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون موصوف نہائیت ذاکر شاغل باوقار اور بافیض عالم دین تھے ہماری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مرہوم کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ کریم ان کے متعلقین متوسلین اور جملہ اہل خانہ و شگردان رشید کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے حلال سرٹیفیکیٹ معاملہ مولانا محمود مدنی پھر طلب تفصیلات کے مطابق مبجنہ طور پر غیر قانونی طریقے سے حلال سرٹیفیکیٹ دینے کے معاملے میں یوپی ایش ٹی ایف جمعیت علمائے ہند کے صدر اور معروف مذہبی رہنما حضرت مولانا سے دوبارہ پوچھ گوچھ کرے گی اجالہ آن لین کے مطابق مولانا محمود مدنی دامت برکات منالیہ کو عید کے بعد دار الحکومت میں ایش ٹی ایف ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا کیا ہے واضح رہے کہ ایش ٹی ایف نے فروری میں بھی مولانا محمود مدنی دامت برکات منالیہ سے دو دن تک پوچھ گوچھ کی تھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا محمود مدنی کے ساتھ حلال سرٹیفیکیٹ ترسٹ سے وابستہ چار دیگر اہدداروں سے پوچھ گوچھ کے بعد ایش ٹی ایف کو کئی اہم سراغ ملے ہیں ذرائع کے مطابق تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حلال سرٹیفیکیٹس کی تقسیم سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کئی کمپنیوں کو منتقل کیا گیا جن میں سے کئی شیل کمپنیاں ہونے کا شبہ ہے اسی وجہ سے ایش ٹی ایف نے مولانا محمود مدنی دامت برکات منالیہ کو دوبارہ پوچھ گوچھ کے لیے بلایا ہے دراصل مولانا مدنی حلال ادارے سے وابستہ ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں بڑی تعداد میں اندرون ملک سیاہوں کے عام درفت اور سہر و تفریح چاری تفصیلات کے مطابق افغانستان میں عید الفطر کے موقع پر اندرون ملک سیاہ بڑی تعداد میں قدرتی تاریخی اور خوبصورت مقامات کی سیاحت کر رہی ہے دور دراز سے شہری کابل پنشیر نورستان کنٹر ننگرہار بلخ اور حرات سمیت مختلف مقامات کا رخ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پارکوں اور دیگر مسنوعی تفریحی مقامات پر بھی شہریوں کا رش ہے ادھر دوسری جانب افغانستان وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبد المتین قانے نے کہا ہے کہ ملک بھر میں عید الفطر کے تینوں دن مکمل آمن اور خوشگوار محول میں گزر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز ملک بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گی حماس کے توباس میں القسام کمانڈر محمد دراغامہ کی شہادت پر تازیت تفصیلات کے مطابق کل جمعہ کو اسلامی تحریک مضامت حماس نے غرب اردن کے شہر توباس میں اسرائیلی دشتگردی میں شہید ہونے والے القسام کمانڈر محمد عمر دراغامہ کی شہادت پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کی اور اس واقعہ کو اسرائیلی بربریت کی تازہ ترین کاروائی قرار دیا ہے حماس نے کہا ہے کہ القسام رکن سابق اسیر شہید اور رہنما عمر دراغامہ کے بیٹے ہیں جو طوفان الاقصہ کے دوران قابض دشمن کی جیلوں میں جام شہادت نوش کر گئے تھے حماس نے شہید مجاہد محمد عسام شحماوی کی شہادت پر بھی افسوس کا اظہار کیا جو شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں توباس اور الفارے کہ علاقوں میں بہادری کے ساتھ دشمن فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے انہوں نے زور دے کر کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بہادرانہ مزاحمت جاری رہے گی بڑے گی اور موجودگی اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا اور مغربی کنارے غزہ اور فلسطین کے تمام حصوں میں ہمارے شہداء کا خون اس کا ایندھن بنے گا حماس نے تمام مجاہدین اور فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ قابض فوج اور آبادکار گروہوں کے اہداف پر حملے جاری رکھیں ان کی جارہیت اور جرائم کا مقابلہ کریں اور ان پر تمام دستیاب ذرائع سے حملہ کریں